اس فلم کے پچھلے بھاگ ایلین ریزریکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ رپلی دو سو سال بعد سن دو ہزار تین سو اناسی میں پرتوی پر لوٹ آتی ہے اور پاتی ہے کہ پرتوی پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے ان دو سو سالوں میں پرتوی پر کیا کیا ہوا تھا آئیے جانتے ہیں اس سریز کے اگلے بھاگ دپریڈیٹر میں اگر آپ نے اس سریز کے پچھلے بھاگ نہیں دیکھے ہیں تو پہلے انہیں دیکھئے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کو کافی مزہ آئے گا آئیے اب دیکھتے ہیں اس سریز کا اگلے بھاگ دو پریڈیٹر فلم شروع ہوتی ہے انانت انترکش کی گہرائیوں میں جہاں ایک پریڈیٹر سپیشپ کو دوسرے پریڈیٹر سپیشپ کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے پیچھے والا سپیشپ آگے والے سپیشپ کو مسائل سے ایک شتیگرست کر دیتا ہے تبھی آگے والا سپیشپ انترکش میں ایک پورٹل کھولتا ہے اور اس میں سما جاتا ہے سپیشپ کے اس پورٹل میں سماتے ہی وہ پورٹل ویلکت ہو جاتا ہے اور پھر وہ پورٹل کھولتا ہے ٹھیک پرتوی کے آگے سپیشپ تیجی سے پرتوی کی اور بڑھ جاتا ہے تبھی اس سپیشپ کے اندر موجود پریڈیٹر مکھیا مائکرو پرسیسر کو سپیشپ سے نکال کے اپنے ہاتھ پہ لگے گھونٹلٹ پہ فٹ کر لیتا ہے اور پھر ترنت ہی پورٹ میں بیٹھ کے خود کو سپیشپ کے کریش ہونے سے پہلے ایجیکٹ کر لیتا ہے وہ پورٹ میکسیکو کے جنگل کی اور گرنے لگتا ہے پرتوی پر اس سمیے دو ہزار اٹھارا چل رہا تھا اسی رات اس جنگل سے لگی کچھی سڑک پہ کچھ میکسیکن ڈرگ مافیا کے گنڈے اگوا کیے ہوئے دو امریکی کو موت کے گھاٹ اتھارنے ہی والے تھے کی تبھی امریکی سنائپر میکینا ایک بدماش کو شوٹ کر دیتا ہے ٹھیک تبھی پریڈیٹر کا پورٹ ایک ٹاور سے ٹکراتے ہوئے میکینا کی طرف گرنے لگتا ہے خود کو بچانے کے لیے وہ وہاں سے نیچے کو جاتا ہے اور لڑکتے ہوئے نیچے گھاٹی میں گرتا چلا جاتا ہے جب وہ تھمتا ہے تو پاسی میں اسے پریڈیٹر کا پورٹ نظر آتا ہے وہ پورٹ میں موجود پریڈیٹر کے ماسک کو اٹھا لیتا ہے اچانک اس کے دو ساتھیوں میں سے ایک وہاں آ جاتا ہے میکینا اس ماسک کو اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے پھر اس کی نظر پریڈیٹر کے گانٹلیٹ پر پڑتی ہے وہ اسے اپنے ہاتھ میں دھارن کر لیتا ہے اگلے ہی پل وہ گانٹلیٹ اس کے ہاتھ پہ کس جاتا ہے تب ہی وہاں انہیں پریڈیٹر کی آواز سنائی دیتی ہے اچانک ایک پیڑ سے ان کے ساتھی کی کشت بشپ تلاش ان کے سامنے جھول جاتی ہے اور پرکٹ ہوتا ہے اس پیڑ پہ پرلے کاری پریڈیٹر پریڈیٹر اگلے ہی پل ادریش ہو جاتا ہے میکینا پھر بھی اس پہ کئی راؤنڈ فائر کرتا ہے بدلے میں پریڈیٹر اپنی لیزر گن سے فائر کرتا ہے جس سے میکینا کا دوسرا ساتھی بھی مر جاتا ہے اور میکینا دور فک جاتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو اسے پریڈیٹر کی آکریتی نظر آتی ہے وہ ایک چٹان کے اوپر کھڑا ہو میکینا کو ڈھونڈ رہا تھا اچانک انجانے میں میکینا سے گانٹلیٹ کا ایک بٹن دب جاتا ہے اور کھٹاک سے ایک بلیڈ نوما شستر ایچیکٹ ہو کر خود سے ہی پریڈیٹر کو اپنے نشانے پہ لیتے ہوئے پریڈیٹر کو گھائل کر دیتا ہے پریڈیٹر زمین پہ اچیت ہو کر گر جاتا ہے ساتھی بلیڈ نے پیڑ پہ لٹکے فوجی کی لاش کو بھی دو حصوں میں کار دیا تھا فوجی کی کٹے ہوئے دھڑ سے ٹپکتے خون سے پریڈیٹر دیکھنے لگتا ہے لیکن پریڈیٹر ابھی مرا نہیں تھا موقع پاتے ہی میکینا وہاں سے سٹک لیتا ہے وہ بھاگتے جا رہا تھا تب ہی اسے وہاں امریکی گورنمنٹ کا ہیلیکوپٹر نظر آتا ہے وہ ہیلیکوپٹر کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اچانک سے اس کے ہاتھ کا گانٹلیٹ ایک جھڑکے کے ساتھ اوپر اٹھتا ہے اور اس میں سے ایک چھوٹی سی عجیب و گریب کنچہ نوما چیز ایجیکٹ ہوتی ہے میکینا اس چیز کو اپنی مٹھی میں دبا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی امریکی گورنمنٹ ایجنٹ اپنی ٹیم کے ساتھ ہیلیکوپٹر سے اترتا ہے ایجنٹ کو پریڈیٹر کے پرثوی آگمن کی پوری جانکاری تھی وہ اپنی ٹیم کو پریڈیٹر اور اس کے پوڈ کی خوج میں دوڑا دیتا ہے پھر میکینا میکسیکو کے ایک گہوں میں پہنچ جاتا ہے وہاں ایک بار میں پہنچ کر وہ بار مالک سے مدد مانگتا ہے بار مالک اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے تب اچانک میکینا ادریشی ہو کر اسے چکت کر دیتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ ساکشات روپ میں پرکٹ ہو جاتا ہے یہ سارا کمال اس پریڈیٹر کے کنچے نوما بال یعنی کی کلوکنگ ڈیوائس کا تھا پھر وہ بار مالک کو اپنا بیگ ایک پتے پہ کرنے کو کہتا ہے گھبرہات میں بار مالک کرنے کو راضی ہو جاتا ہے اس کے جاتے ہی میکینا پریڈیٹر کے اس کنچے نوما بال کو شراب کے گھونٹ کے ساتھ اپنے حلق سے نیچے اتار لیتا ہے یہ سب وہ اسی لیے کر رہا تھا کیونکہ اس سے پتا تھا کہ وہ زیادہ سمیتاک امریکی گورنمنٹ سے نہیں بھاگ سکتا تھا اور ہوتا بھی بلکل ویسا ہی ہے تھوڑی ہی دیر میں بار کے بھار پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگتی ہے ادھر میکینا کا بیٹا روری سکول سے گھر لوڑتا ہے روری آٹیزم نامک مانسک روگ سے گرسیت تھا آٹیزم کے کارن اسے دوسرے لوگوں سے بات چیت کرنے میں کٹھنائی آتی تھی لیکن اسی آٹیزم کے کارن اس میں دوسری ایک شمتائیں وکسیت ہو گئی تھی جیسے کہ اس کی فوٹوگرافک میموری وہ ایک بار کسی چیز کو دیکھ لیتا تھا تو اس کی پوری ڈیٹیلز اس کے دماغ میں چھپ جاتی تھی ساتھی وہ نئی نئی چیزیں بھی بڑی آسانی سے سیکھ لیتا تھا گھر پہنچنے پہ وہ پاتا ہے کہ اس کی ماں کسی کام سے بہار گئی ہوئی تھی تب ہی پوسٹ مین آ کر اسے ایک کریئر تھما جاتا ہے یہ وہی کریئر تھا جو اس کے پتا میکینہ نے میکسکو سے بھیجوایا تھا ادھر گورنمنٹ ایجنسی کے لوگ ڈاکٹر بریکٹ سے سمپرک ساتھتے ہیں وہ ڈاکٹر بریکٹ کو پریڈیٹر کے بارے میں بتاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پریڈیٹر سن 1987 اور 1997 میں بھی پرتوی پر آئے تھے اور اب حال ہی کے سالوں میں ان کے پرتوی پر آنے کی گھٹنائے تیجی سے بڑھنے لگی تھی ادھر ملٹری ہیڈکوائٹرز میں میکینہ سے پوچھتا ہج کرنے پہ وہ قبول کرتا ہے کہ اس نے میکسیکو کے جنگل میں پریڈیٹر کو دیکھا تھا وہیں دوسری طرف روری کریئر کو کھولتا ہے اس میں سے پریڈیٹر کے ماسک اور گانٹلیٹ کو دیکھ وہ ہشچر اچکت ہو جاتا ہے پھر ایک بھٹن دوانے پہ مائیکرو پروسیسر گانٹلیٹ سے نکل آتا ہے اور نکلتے ہی مائیکرو پروسیسر سوائم سے ہی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے میکینہ کو انیا پانچ ملٹری قیدیوں کے ساتھ ملٹری جیل کی اور روانہ کر دیا جاتا ہے ادھر ڈاکٹر بریکٹ کو ایک خوفیہ لیب میں لے جایا جاتا ہے وہاں اس کی نظر پریڈیٹر کے شستروں اور ماسک پہ پڑتی ہے جنہیں دیکھ وہ چکیت رہ جاتی ہے اور پھر وہ کچھ ایسا دیکھتی ہے جسے دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں سامنے ساکشات پریڈیٹر اچیت لیٹا ہوا تھا پریڈیٹر کو قریب سے دیکھنے کے لیے انہیں سینٹائزنگ چیمبر سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے ایجنٹ اسے بتاتا ہے کہ انہیں یہ پریڈیٹر میکسی کو کے جنگل میں ملا تھا ساتھ ہی انہیں اس کا پوڈ بھی ملا ہے جبکہ اس کے سپیشپ کی تلاش ابھی بھی جاری ہے انہوں نے پریڈیٹر کو نید کے انجیکشن کے ہیوی ڈوز دے رکھے ہیں وہ آگے بتاتا ہے کہ انہوں نے اس پریڈیٹر کے ڈی اینے سیمپل کی جانچ کی ہے اور انہیں چوکانے والی بات پتا چلی ہے کہ اس پریڈیٹر کے ڈی اینے میں انسان کا بھی ڈی اینے ہے اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بریکٹ اس بات کا پتا لگائیں کہ آخر یہ کیسے سمبھو ہے پھر وہ ڈاکٹر بریکٹ کو پریڈیٹر کا بائیو سوٹ بھی دکھاتے ہیں وہ ان سے پریڈیٹر کے ماسک اور گانٹلٹ کے بارے میں بھی پوچھتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کی خود جاری ہے وہ ڈاکٹر بریکٹ کو میکینہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں ڈاکٹر بریکٹ میکینہ سے ملنے کی اچھا جہیر کرتی ہے تاکہ وہ پریڈیٹر کے ہاؤ بھاؤ اور شارک شمتہ کی جانکاری لے سکے ایجنٹ وائرلیس سے سوچنا بھیج کے قیادیوں کی بس کو جیل کی جگہ خوف یا لیو کی طرف گھما دیا جاتا ہے تاکہ ڈاکٹر بریکٹ میکینہ سے پوچھتاچ کر سکے تب ہی انترکش میں ایک اور پورٹل کھلتا ہے اور اس میں سے وہ دوسرا پریڈیٹر سپیشپ نکل کے پرتوی کی طرف بڑھنے لگتا ہے پرتوی کے قریب پہنچتے ہی اس پیشپ کے اندر بیٹھا پریڈیٹر سپیشپ کو ادریشی عوستہ میں ڈال دیتا ہے تب ہی روری اس کے پاس موجود پریڈیٹر مائیکرو پروسیسر سے انجانے میں وہ سپیشپ کو پھر سے دکھنے والی عوستہ میں لے آتا ہے سپیشپ میں یہ گڑ بڑی ہوتے دیکھ وہ پریڈیٹر جھنجلا اٹھتا ہے ادھر امریکی ائر فورس پریڈیٹر کے سپیشپ کو ان کے ائر سپیس میں دیکھ لیتا ہے وہ لوگ ترنت ہی دو لڑاکو بیمان اس پیشپ کو نسٹ کرنے بھیجتے ہیں سپیشپ کے بار بار ادریشی اور پرکٹ ہونے سے ایک لڑاکو بیمان سپیشپ سے ٹکراتے ٹکراتے بچتا ہے وہ سپیشپ درت گتی سے اسی خوفیہ لیب کی اور بڑھ رہا تھا جہاں پہلے پریڈیٹر کو بھیوش کر کے رکھا ہوا تھا خوفیہ لیب میں ایجنٹ اور اس کی ٹیم کو سپیشپ کے ان کی طرف آنے کی خبر دے دی جاتی ہے تب ہی لیب میں بھیوش پڑے پریڈیٹر کو ہوش آ جاتا ہے ویگانک اس پریڈیٹر کو کابو میں کرنے کی بھرسک کوشش کرتے ہیں لیکن ساکشات کال کو تھام پایا ہے کوئی پریڈیٹر موت کا خونی کھیل کھیلتے ہوئے اکیلی ہی چاروں اور تراہی تراہی مچا کے رکھ دیتا ہے ڈاکٹر بریکٹ پریڈیٹر کی خون سے بھرے ایک ایمپیول کو اپنے ساتھ لے بھاگتی ہے لیکن بینا سینیٹائز ہوئے باہر جانے کا دروازہ نہیں کھل سکتا تھا اسی لیے وہ سینیٹائز ہونے کے لیے نیروستر ہو جاتی ہے اوہ در پریڈیٹر اپنے گانٹلیٹ اور ماسک کو گائے پا کر کروڑ سے بھر اٹھتا ہے پھر وہ ڈاکٹر بریکٹ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی اور بڑھنے لگتا ہے پریڈیٹر ڈاکٹر بریکٹ کے سمیپ جاتا ہے لیکن وہ اسے بھینا کوئی ہانی پہنچائے لوڑ جاتا ہے دراصل ڈاکٹر نہیں ہتھی تھی اس لیے پریڈیٹر نے اسے زندہ چھوڑ دیا تھا لیکن اس پریڈیٹر کے آگے کوئی بھی گارڈ نہیں ٹک پا رہا تھا اور وہ لگاتار گارڈز کو مارتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا پھر پریڈیٹر لیب میں رکھا ایک دوسرا پریڈیٹر ماسک لیتا ہے اور اس کی مدد سے روری کے کمرے میں رکھے اپنے ماسک کا کیمرہ ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کیمرے کے مہادیم سے وہ روری کا نام اور اس کے سکول کا پتہ پرابط کر لیتا ہے اور اپنا ماسک اور گانٹلیٹ لینے روری کی طرف نکل پڑتا ہے تب ہی میکینہ اور باقی قیدیوں کی بس لیب پہنچ جاتی ہے وہاں انہیں پریڈیٹر لوگوں کو مارتا ہوا نظر آتا ہے یہ دیکھ میکینہ اور ایک دوسرا قیدی نیبریسکا یہاں سے بھاگنے کا پلان بناتے ہیں پھر نیبریسکا کے ایک اشارے پہ اس کے ساتھی فرضی لڑائی شروع کر دیتے ہیں جب گارڈز انہیں روکنے آتے ہیں تو وہ سب گارڈز پہ ہاوی ہو بس کو ہائی جیک کر لیتے ہیں وہیں ڈاکٹر بریکٹ پریڈیٹر کو پکڑنے کے لیے ڈاٹ گن لیے اس کا پیچھا کر رہی تھی تب ہی میکینہ نیبریسکا کو بس کو پریڈیٹر کی اور گھومانے کو بولتا ہے تاکہ وہ پریڈیٹر کی کھوپڑی میں سراغ کر سکے تب ہی دوسرے پریڈیٹر کا سپیشپ ان سب کے اوپر سے گزرتا ہے جس کے پیچھے امریکی ائر فورس کے لڑا کو بیمان لگے ہوئے تھے تب ہی پریڈیٹر کا پیچھا کرتے ہوئے ڈاکٹر بریکٹ بس کے اوپر کود جاتی ہے اور پھر بس کے آگے بھاگتے پریڈیٹر پہ نشانہ ساتھنے لگتی ہے تب ہی پریڈیٹر بس کو پنکچر کر دیتا ہے اور بس کا بیلنس کھونے کے کارن ڈاکٹر بریکٹ خود کے ہی پیر میں ڈاٹ مار لیتی ہے جس وجہ سے اس پر بے ہوشی چھانے لگتی ہے میکینہ ڈاکٹر بریکٹ کو بس کے اوپر سے نیچے کودنے کے لیے کہتا ہے لیکن اسے کیچ کرنے سے پہلے ہی اسے آتے ہوئے گارڈ سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے بیچاری ڈاکٹر بریکٹ آٹے کی بوری سی دھم سے نیچے آ گرتی ہے پھر میکینہ اور باقی قیدی سمیپ کھڑی موٹر سائیکلز کی اور بھاگتے ہیں ادھر امریکی فائٹر پلینز پریڈیٹر سپیشپ پہ مسائل سے حملہ کر دیتے ہیں بدلے میں پریڈیٹر سوپر مسائل کا پریوک کرتے ہوئے ایک ویمان کے پر کھچے اڑا دیتا ہے گورمنٹ کی طرف سے آدیش جاری ہو چکا تھا کہ پریڈیٹر کے بارے میں جاننے والے سارے بھاری لوگوں کو مار دیا جائے آدیش کی تعمیل کرتے ہوئے ایک گارڈ ڈاکٹر بریکٹ کی کھوپڑی کھولنے ہی والا تھا کہ تب ہی میکینہ آ کر بہوش ہوتی ڈاکٹر بریکٹ کو بچاتا ہوا اپنے سنگ لے بھاگ جاتا ہے وہیں دوسری طرف ایک سنسان علاقے میں دوسرا پریڈیٹر اپنے سپیشپ سے اترتا ہے اس کے ساتھ اس کے گرہ کے دو کھونکھار پریڈیٹر ڈوگ بھی تھے وہ پہلے پریڈیٹر کے پرانے وستر کے ٹکڑے کو اپنے کتوں کو سنگھا کے انہیں اس پریڈیٹر کی خوج میں بھیج دیتا ہے ادھر میکینہ اور باقی قیدی ایک ہوتل میں رکھتے ہیں وہ بے ہوش ڈاکٹر بریکٹ کو وہیں سلا دیتے ہیں ہوش میں آنے پر ڈاکٹر بریکٹ انہیں بتاتی ہے کہ پہلا پریڈیٹر اپنا ہتھیار اور ماسک ڈھونڈ رہا ہے اتنا سنتے ہی میکینہ بتاتا ہے کہ وہ ہتھیار اور ماسک اس نے اپنے گھر پر کرویا دیا تھا اب میکینہ سمجھ چکا تھا کہ وہ پریڈیٹر دراصل کتھر جانے والا تھا ادھر روری کے کمرے میں پہلے پریڈیٹر کا ماسک سکریہ ہوڑتا ہے جب وہ اسے اپنے چہرے پہ لگاتا ہے تو اسے پہلے پریڈیٹر کے ساتھ کیے گئے ایکسپیریمنٹس کے دریش یہ دکھائی دیتے ہیں اسے نظر آتا ہے کہ کیسے ویگینک پریڈیٹرز اس پہلے پریڈیٹر کے اندر انسان کے ڈیانے کا پرتیار اوپن کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں میکینہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے وہ اپنی پتنی کو بتاتا ہے کہ وہ ایک کوریئر کی تلاش میں وہاں آیا ہے وہ اپنے بیٹے روری کے کمرے میں جاتا ہے وہاں اسے کوریئر کا خالی باکس نظر آتا ہے ادھر روری پریڈیٹر کا ماسک پہن کے ہیلووین منانے نکل پڑا تھا میکینہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو خوجنے کا پلان بناتا ہے دوسری اور روری ہیلووین کے لیے جب ایک گھر کی گھنٹی بجاتا ہے تب اس گھر سے ایک لڑکا روری کے سر پہ کچھ پھینک کے مارتا ہے وہ چیز ماسک سے ٹکرانے پہ ماسک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس میں سے لیزر گن نکل کے خود با خود بھائر ہو جاتی ہے جو نہ صرف اس لڑکے کو مار ڈالتی ہے بلکہ اس گھر کو بھی ایک زوردار دھماکے سے اڑا دیتی ہے وہ دھماکہ میکینہ کو بھی دکھائی دیتا ہے پھر روری اس ماسک کو وہیں سڑک پہ پٹک کے آگے بڑھ جاتا ہے اُدھر ایک پولیس والا روری کا ہولیا اور جس دشا میں وہ جا رہا تھا اسے پولیس وائرلیس میں براڈکاسٹ کر دیتا ہے اس وائرلیس میسیج کو میکینہ اور اس کے ساتھی انٹرسپٹ کر سن لیتے ہیں اُدھر روری دھماکے سے ڈھر کر ایک سٹیڈیم پہنچ جاتا ہے تبھی اس کے پاس ایک کتہ آ جاتا ہے وہ اس کتے کو کھلا ہی رہا تھا کہ وہاں پریڈیٹر ڈاغ آ جاتے ہیں تبھی اچانک سے میکینہ وہاں آ کر ایک کتے کو اپنی کار سے اڑا دیتا ہے میکینہ ان کتوں پہ فائرنگ کرنے لگتا ہے تبھی وہاں اس کے باقی ساتھی آ کر مورچہ سنبھال لیتے ہیں نیبریسکا ایک کتے پہ گرنیڈ لونچر سے فائر کرتا ہے لیکن کتے پہ کوئی حسن نہیں ہوتا تب میکینہ نیبریسکا سے گرنیڈ لونچر لے کر اس کتے کے موں میں ٹھوس کے فائر کر دیتا ہے گرنیڈ کتے کے پیٹ میں فٹ کر اسے مار دیتا ہے دوسرے کتے پہ سب ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی سب بے اثر تھا تبھی نیبریسکا اس کتے کو سمیپ سے ایروگن سے مارتا ہے پر یہ کیا وہ کتہ تو مرنے کے بجائے کھونکھار سے پالتو بن جاتا ہے نیبریسکا کی دی ہوئی چوٹ سے کتے کے دماغ میں پریورتن آ گیا تھا وہ لوگ وہاں سے جاہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی پہلا پریڈٹر وہاں آ جاتا ہے وہ ان کے ایک ساتھی کو پس کے اوپر کھینچ لیتا ہے لیکن وہ ان پر حملہ نہیں کرتا بس ان سے ان کی بندو کے نیچے رکھواتا ہے لیکن تبھی موقع دیکھ کے میکنہ پریڈٹر پہ دھواندار فائرنگ کر کے اپنے ساتھی کو چھڑا لیتا ہے وہ لوگ اس پریڈٹر سے بچنے کے لیے ایک سکول میں گھس جاتے ہیں پریڈٹر ان کے پیچھے پیچھے سکول میں داکل ہو جاتا ہے روری گانٹلٹ سے مائکرو پرسیسر نکال کے میکنہ کو دے دیتا ہے تبھی انہیں پریڈٹر کی چھایا کھڑکی کے بہار نظر آتی ہے وہ سنبھل ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی اچانک سے پریڈٹر پیچھے سے آ کے ان پر جھپٹ پڑتا ہے وہ میکنہ کو گلے سے اوپر اٹھا کے اس کا دم گھوٹنے لگتا ہے میکنہ اپنی جان بچانے کے لیے مائکرو پرسیسر پریڈٹر کے حوالے کر دیتا ہے جس سے پریڈٹر تھوڑا شانت ہو جاتا ہے اور اس سے مائکرو پرسیسر لے لیتا ہے تبھی ایک تگڑا ہاتھ آ کے پریڈٹر کو کھڑکی سمیت بہار کھینچ کے جمین پہ پھینک دیتا ہے جب وہ پریڈٹر خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے تو پاتا ہے کہ اسے جمین پہ پھینکنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دوسرا پریڈٹر تھا دوسرا پریڈٹر سادھارن پریڈٹر سے کئی گناہ بڑا اور طاقتور لگ رہا تھا پھر دوسرا پریڈٹر ان کی بھاشا میں پہلے پریڈٹر سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے بعد میں پہلا پریڈٹر دوسرے پریڈٹر پہ لیزر داگ دیتا ہے جس سے وہ بال بال بچتا ہے اور پھر دونوں میں زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے انتطہ دوسرا پریڈٹر پہلے پریڈٹر کو موت کے گھاٹ اتار ہی دیتا ہے تبھی باقی سب لوگ وہاں سے بس میں بھاگ جاتے ہیں پھر وہاں پولیس کو آتا دیکھ دوسرا پریڈٹر خود کو ادریش کر کے نکل لیتا ہے پھر ڈاکٹر بریکٹ لیب سے اٹھائے پریڈٹر کے خون کی جانچ کرتی ہے تو اسے کچھ عدبود پتا چلتا ہے وہ تورنت میکینہ کو بلا کے بتاتی ہے کہ دراصل پریڈٹرز خود کو اپگریڈ کر رہے ہیں پریڈٹرز جس بھی گرہ میں جاتے ہیں وہاں سے شکار کیا ہوئے پرانیوں کی ریڈ کی ہڈی سے ڈینے نکال لیتے ہیں پھر اس ڈینے کو اپنے ڈینے کے ساتھ ملا کے اس پرجاتی کے اچھے گن اپنے اندر سماہیت کر جاتے ہیں اس طرح سے وہ سوپر پریڈٹرز کا نرمان کر رہے ہیں اسی کارن وہ ہمیشہ سب سے طاقتور پرجاتیوں کا ہی شکار کرتے تھے اس طرح پریڈٹرز خود کو اور زیادہ طاقتور اور مجبوط بناتے جا رہے ہیں پھر وہے لوگ اپنے کیرابین سے بہار آتے ہیں مکینا ڈاکٹر بریکٹ کو اپنے بیٹے روری کے آٹیزم کے بارے میں بتاتا ہے ساتھ ہی وہ اس کی ویلکشن بودھی متع کی تاریخ بھی کرتا ہے ڈاکٹر بریکٹ مکینا کو بتاتی ہے کہ بہت سے ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ آٹیزم کوئی مانسک روگ نہیں ہے بلکہ ہیومن ایولیوشن کا اگلا سٹپ ہے تب ہی ان کا ساتھی گھورایا ہوا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ پریڈٹر ڈاگ ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک آ گیا ہے وہ لوگ اسے شوٹ کرنے ہی والے تھے کہ تب ہی ڈاکٹر بریکٹ وہاں آ کر انہیں کتے کو مارنے سے روک دیتی ہے تب ہی ان کی اور ایک ہیلکوپٹر آتا نظر آتا ہے ڈاکٹر بریکٹ کتے کو چھپانے کے لیے ایک گرنیٹ کو دور پھینک کر کتے کو اسے لانے بھیج دیتی ہے اس ہیلکوپٹر میں ایجینٹ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں آ پہنچا تھا آتے ہی وہ میکینا سے مائیکرو پرسیسر کے بارے میں پوچھتا ہے میکینا کے نان اکر کرنے پہ وہ اپنے دو آدمیوں سے اس کی ٹھکائی کرواتا ہے وہیں وہ خود ڈاکٹر بریکٹ سے اکیلے میں پوچھتاچ کرنے لگتا ہے ڈاکٹر بریکٹ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر پریڈیٹرز پرتوی پر اب اتنی جلدی جلدی کیوں آ رہے ہیں ایجینٹ بتاتا ہے کہ گلوبل وارمنگ کے قارن پرتوی کا تاپمان تیجی سے بڑھ رہا ہے اور یہ پریڈیٹرز غرم موسم میں ہی رہتے ہیں پریڈیٹرز دراصل پرتوی میں شپٹ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اور اسی کرم میں وہ اپنے ڈینے میں انسان کے ڈینے کی کروس بریڈنگ کر اپنے آپ کو ابھی سے پرتوی کے انروپ ڈھال رہے ہیں لیکن شاید کچھ پریڈیٹرز ان کے اس فیصلے کے ویرود میں ہیں وہ پہلا پریڈیٹر بھی انہی ویرودیوں میں سے ایک ہے پہلا پریڈیٹر پرتوی واسیوں کو شاید ایسا کوئی انتر دینا چاہتا تھا جس سے کہ پریڈیٹرز کے اس شڑے انتر کو روکا جا سکے اور وہ دوسرا سوپر پریڈیٹر اسے ایسا کرنے سے روکنے آیا تھا اور اس میں وہ سفل بھی ہو گیا ادھر سوپر پریڈیٹر مکینہ کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے روری کے کمرے میں اس سپیشپ کا میپ مل جاتا ہے جس میں پہلا پریڈیٹر پرتوی پہ آیا تھا ادھر روری بھی بیٹھے بیٹھے وہی میپ ایک نوٹ بک میں بنا رہا تھا جسے ایک گارڈ دیکھ لیتا ہے اور ایجنٹ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہے پھر ایجنٹ روری کو لے کر ہیلیکوپٹر میں اس میپ کے سہارے سپیشپ کی کھوج میں نکل پڑتا ہے تب ہی مکینہ دونوں گارڈز کو مار کے خود کو آزاد کر لیتا ہے ادھر ایک گارڈ ڈاکٹر بریکٹ کو موت کے گارڈ اتارنے جائے ہی رہا تھا کہ تب ہی اچانک پریڈٹر ڈاگ وہاں آ جاتا ہے اور ڈاکٹر بریکٹ کا گیند کی طرح پھینکا ہوا گرنیڈ اس کے سامنے اگل دیتا ہے موقع دیکھ کر ڈاکٹر بریکٹ اس گارڈ کو اپنے کابو میں کر گرنیڈ اس کی جیکٹ میں گھسیڑ کے بھاگ جاتی ہے ادھر نیبریس کا بھی آجاد ہو جاتا ہے تب ہی باقی ساتھی بھی ایک نیوز چینل کا ہیلیکوپٹر ہائی جیک کر لیتے ہیں پھر وہ سب ہیلیکوپٹر میں سوار ہو کے روری کو ایجنٹ کے چنگل سے چھڑانے نکل پڑتے ہیں ادھر زمین پر پریڈٹر ڈاگ بھی ان کے ہیلیکوپٹر کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا جا رہا تھا ادھر ایجنٹ روری کو لے کر سپیشپ تک پہنچ جاتا ہے پھر روری سپیشپ کا دروازہ انلوک کر دیتا ہے وہ لوگ سپیشپ کے مکھے کمپیوٹر میں لینگویج ٹرانسلیٹر سافٹویر اپلوڈ کر دیتے ہیں جس سے کی وہ پریڈٹر کی بھاشا کا صحیح انواد کر سکیں تب ہی میں کہنا پریڈٹر کے کلوکنگ ڈیوائس یعنی کی کنچے نومائی انتر سے خود کو ادریشک کر سپیشپ میں آ جاتا ہے اور پوری بازی پلٹ کے رکھ دیتا ہے اس کے بعد وہ ایجنٹ کو گن پوائنٹ پہ باہر لے آتا ہے مکینا ایجنٹ کے لوگوں سے پیچھے ہٹنے کو بول ہی رہا تھا کہ تب ہی وہاں سوپر پریڈٹر آ کر ایک ٹیم میمبر کا ہاتھ کار دیتا ہے اس ہڑ بڑی کا فائدہ اٹھا کے ایجنٹ وہاں سے بچ نکلتا ہے اور پھر دونوں کے گٹ میں فائرنگ شروع ہو جاتی ہے مکینا وہ ادریشک کر دینے والا ینتر روری کو دے دیتا ہے اس بیچ سوپر پریڈٹر نیچے اتر آتا ہے اور اس کے بعد وہ چاروں وڑ تباہی مچانے لگ جاتا ہے کافی گارڈز کو مارنے کے بعد سوپر پریڈٹر سپیششپ کے اندر پرویش کرتا ہے اس کے بعد وہ ایجنٹ کے ٹرانسلیشن سافٹویئر کے مادھیم سے سب ہی کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں پرتوی پر پہلے پریڈٹر دوارہ لائی گئی کسی چیز کو نسٹ کرنے آیا ہے جو اس پیششپ میں موجود ہے وہ آگے کہتا ہے کہ ان سب میں میکینہ نام کا ایک سچا یوتھا ہے جو بوشہ میں انسانوں کا لیڈر بنے گا اب وہ ان کے ساتھ شکار کا ایک خونی کھیل کھیلے گا اگر وہ جیتا تو وہ میکینہ کو اپنے ساتھ لے جائے گا وہ ان سب کو اس سے دور بھاگنے کے لئے ساڑھے سات منٹ کا سمائے دیتا ہے اور ساڑھے سات منٹ سمائپت ہوتے ہی وہ ان کے پیچھے آئے گا اگر وہ لوگ خود کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں اس کے بعد وہ کھیل کا ٹائمر چالو کر دیتا ہے پھر ٹائمر کا ٹائم سمائپت ہوتے ہی سپیشپ ایک جور کے دھماکے سے فڑ جاتا ہے اور سوپر پریڈٹر نکل چکا تھا کھونی کھیل کھیل جنگل کے اندر سوپر پریڈٹر باری باری سب کو موت کے گھاٹ اتارتا جا رہا تھا ایک بار کو تو وہ سب سوپر پریڈٹر کے شریر میں آگ لگانے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے لیکن سوپر پریڈٹر کو اس سے کچھ خاص پھرک نہیں پڑتا سوپر پریڈٹر ایک قیادی کو جان سے مار دیتا ہے اس سب میں ایجنٹ بھی اپنی جان گما بیٹھتا ہے انتطہ سوپر پریڈٹر روری کو اپنے سنگ لے بھاگ جاتا ہے روری کے ہاتھ سے ادرشیہ ہونے والا ینتر وہیں گر جاتا ہے میکنہ چیکتا ہے کہ آخر سوپر پریڈٹر اسے چھوڑ کے اس کے بیٹے روری کو کیوں لے گیا ڈاکٹر بریکٹ اسے سمجھاتی ہے کہ سوپر پریڈٹر نے کہا تھا کہ اگر وہ جیتا تو وہ میکنہ کو اپنے ساتھ لے جائے گا روری میکنہ کو دراصر روری کے آٹیزم کے کارن سوپر پریڈٹر کی نظر میں روری ایک ایوالوڈ انسان ہے اسی وجہ سے اس کے لئے روری کا ڈیاینے بیش کمتی تھا اس کے بعد سوپر پریڈٹر اپنے سپیشپ میں روری کو قید کر کے اڑنا شروع کرتا ہے تب ہی میکنہ اور اس کے ساتھی جان کی بازی لگا کے سپیشپ کو کریش کرا دیتے ہیں اس آپریشن میں میکنہ کے آخری دو بچے ساتھی بھی شہید ہو جاتے ہیں روری آجاد ہو جاتا ہے پھر میکنہ اور ڈاکٹر بریکٹ ملکہ سوپر پریڈٹر کو بہت بری موت مار دیتے ہیں اس کے کچھ دن بعد ایک ہائی ٹیک خوفیہ لیب میں میکنہ ویگینکو کے ساتھ پرویش کرتا ہے اس کی شوریتہ کو دیکھ کر اسے آرمی کیپٹن بنایا گیا تھا پرمک ویگینک اسے بتاتا ہے کہ پہلا پریڈٹر منوشیوں کو جو چیز دینے آیا تھا وہ چیز سوپر پریڈٹر کے سپیششپ کو نسٹ کرنے سے پہلے ہی خود کو ایک پوڈ دوارا سپیششپ سے ایجیکٹ کر چکی تھی ویگینکو نے وہ پوڈ خوج نکالا ہے اور اب وہ روری کی مدد سے اس پوڈ کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی روری کو اس پوڈ سے ایک میسیج ملتا ہے جس میں اس پوڈ کے اندر رکھی چیز کا نام لکھا ہوتا ہے The Predator Killer تب ہی وہ پوڈ کھولنے لگتا ہے اور اس میں سے کالے درب میں لپٹا ایک ینتر بہار نکلتا ہے ایک ویگینکو سے ینتر کی جانچ کرنے اس کے پاس جاتا ہے تو وہ ینتر اس سے لپٹ کر اسے اپنے آگہوش میں لے لیتا ہے وہ پریڈٹر ٹیکنولوجی سے بنا ایک ایڈوانس سوٹ تھا The Predator Killer اور اس کے نام سے پتا چل رہا تھا کہ یہ پرتوی پر حملہ کرنے آ رہے سوپر پریڈٹرز پر کہر بھرپا پانے میں سکشم ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہیں سماپت ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ اس میں کھو گئے تھے تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں دھنیا باد